باقی سومو آرک چیپٹر نائن میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہانا یاما کا مقابلہ کالو شاہ سے ہوتا ہے یعنی کہ کالے سومو ریسلر سے جیسے ہی دونوں غدرناک اپوننٹس ایک دوسرے کے عاملے سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہانا یاما بھی اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی طاقتور پنچیس کی مدد سے آج تک ساری لڑائیاں جیتی ہیں بلکل اسی طرح جو ان کے سامنے ریسلر ہوتا ہے جو کہ ہائٹ میں ان کے برابر ہی ہوتا ہے اسے بھی سٹرائکر کہا جاتا ہے کہ یہ بھی زبردست طریقے سے دھولائی کرنے والا بندہ ہے یہ پیچھے اٹنے والوں میں سے نہیں ہے اس چھوٹے تھی سومو ریسلر کا نام ہونو ہوتا ہے ہونو ہونو تو وہ اچانک سے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے مسٹر ہانا یاما زمین کی طرف جھگ کر جگنو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی ہونو ہانا یاما کے قریب جاتا ہے تو ہانا یاما وہ جگنو اس ہونو کو بھی دکھاتے ہیں یعنی وہ ایک زوردار پنچ اس کے تھوپڑے پر مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں جگنو نہیں پکڑ رہا تھا میں ایک طاقتور مکہ مارنے کے لئے اپنی ساری پاور اس پنچ میں گھسا رہا تھا یہ پنچ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ہونو کے آگے کے دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں اسے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں خاص طور پر باقی ہانما یہ دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہے کہ ہانا یاما نے بھی پچھلے دنوں سے اپنی طاقت کو بہت زیادہ امپروف کر لیا ہے میں نے آج تک اتنا پاورفل پنچ کسی کا بھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ میرے ڈیڈ کے بعد اگر کوئی پاورفل پنچ مار سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہانا یاما اور پھر دیکھتے ہونو اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ناک سے خون بہ رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے خون کا نل ہی کھول دیا ہو اور پھر جیسے ہانا یاما سیکنڈ پنچ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو چھوٹا ہانو مسٹر ہونو آگے بڑھ کر ہانا یاما کی چن پر اپنے ہاتھ کو جماتا ہے اور اسے گھسیڑتا ہوا دور لے جاتا ہے وہ بھی صرف اپنی ہتیلی کی طاقت سے مطلب ہانا یاما جیسے بندے کو اپنی ہتیلی کی طاقت سے دھکیلتے ہوئے دور تک لے کر جانا یہ بہت لا جواب سین ہوتا ہے کیونکہ اگلے ہی لمحے میں ہونو اپنی ہتیلیوں سے ہانا یاما کی باڈی کو چھلی کر دیتا ہے وہ ملٹیپل سٹرائکز کرتا ہے یہی اس کا سگنیچر موف ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہونو کو دا سٹرائکر کہا جاتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہانا یاما اپنے سب سے خطرناک وائٹنگ سٹانس کو چوز کر کے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے اگر تم مارنا چاہتے ہو تو مار لو لیکن میں اپنی جگہ سے ٹسٹے مس ہونے والا نہیں ہوں اور پھر جیسے ہی ہونو مار مار کر تھک جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہانا یاما سے کہتا ہے اب آپ کی باری ہے آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ آ بیل مجھے مار اپنے بڑے بڑے سنگ گھسا دے سمجھ رہے ہو نا بس وہی بات ہے اور پھر کیا تھا ہانا یاما کے موں میں پانی آ جاتا ہے وہ ایک زوردار پنچ بنانے کے بعد اس کے تھوپڑے میں گھسا دیتا ہے اس کی ناک اور دانت دونوں چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں اور یہاں پر ہانا یاما نہیں رکتا وہ ایک اور شاندار اپر گٹ اس کی چن میں مارتا ہے سومو رسلٹس کی بتی گل ہو جاتی ہے اس کی ٹاغوں سے جان نکل جاتی ہے اور وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے اور پچھے سلول یہ گانا چل رہا ہوتا ہے کہ دھوم مچا لے دھوم مچا لے دھوم اور یہاں پر ہانا یاما دھوم مچا دیتی ہیں کراؤٹ تالیا وچا رہا ہوتا ہے اور پھر جیسے ہونو اپنے قدموں پر پھر سے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہانا یاما اب لڑنے کے موڈ میں آیا ہے وہ اپنی ستینے اوپر چڑھا رہا ہے تو ہانا یاما سے پوچھتا ہے ہاں جی لڑنے کا موڈ ہے کہ نہیں انہوں کہتا ہے نہیں بڑے بھائیہ بس بہت مزاق ہو گیا مجھے اپنی جان پیاری ہے میں واپس گھر جا رہا ہوں میرے بیوی بچے بھی ہیں ان کے لیے کچھ میں نے روٹی شوٹی پانی کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہی پر ہمارا ہانا یاما اس فائٹ کو ون کر جاتا ہے اور اگر آپ ہانا یاما کی لیفٹ آئی پر غور کریں تو وہ پتھر کی ہوتی ہے آرٹی فیشل آنکھ ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ نے مساشی آرکھ دیکھا ہے جو کہ ریسینٹلی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اگر آپ مساشی اور ہانا یاما کی فائٹ کو یاد کریں تو ہانا یاما کی آنکھ مساشی سے لڑتے ہوئے زخمی ہو جاتی ہے اور اس طرح ہانا یاما بھی ایک آنکھ سے گانا ہو جاتا ہے تو دوستو ہمیں یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ سومو اسوسیشن والے اب تک تھری میچز کو ہار چکے ہوتی ہیں نیکسٹ فائٹ ہوتی ہے ہمارے کارٹسومی کی جس نے تازہ تازہ سیکنگ ریڈسو کا ہاتھ لگوایا ہوتا ہے یہاں تک کہ باقی ہانما بھی اس کے ہاتھ کی پاور کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک شاپر ہوا میں اچھالتا ہے کیونکہ کارٹسومی اور باقی پہلے بھی اس گیم کو کھل چکے ہوتے ہیں دوسرے کی سکلز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے کارٹسومی جیسے ہی اپنی مووز کو شو کرواتا ہے اپنے ٹیکنیکس کو دکھا رہا ہوتا ہے تو اچانک سے اس کا فائٹنگ سٹائل مینز موڈرن کارٹے کے ساتھ اگر چائنیز کنگ فو مکس ہو جائے تو وہ پتہ نہیں کیا بھاجی پاؤ بن جائے گا باقی ہانما کے سمجھ آج آتی ہے کہ کارٹسومی ہمیں کچھ نئے مووز دکھانے والا ہے جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگے کیونکہ اسے کارٹسومی کے اندر سیکنگ ریڈسو کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کارٹسومی کا مقابلہ ایک بڑے پیٹ والے سومو رسلر کے ساتھ ہوتا ہے بڑے پیٹ کی وجہ سے اس کا نام ہم مٹکو رکھ لیتے ہیں مٹکو شا اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہی ہیں کہ سومو ورسس یو ایف سی فائٹرز کا پہلا میچ یعنی کہ ڈیبیو میچ میں اس نے نوامی کو ہرایا تھا اور اس نے نوامی کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکا تھا تو شاید یہ کارٹسومی کا ایسا ہی کچھ حال کرنے والا ہے خیر دیکھتے ہیں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے پہلا ڈیک سومو رسلر کی طرف سے ہوتا ہے کارٹسومی اپنی کیک سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سومو رسلر نہیں رکھتا وہ کارٹسومی کی کیک کو بلاغ کرتا ہے اور اس کی وڈی میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کارٹسومی کو پاؤں سمیت پکڑ کر زمین کے اندر گھسا دیتا ہے اور باقی اس لائک ارے بھئیہ کارٹسومی تو یہی پڑتا کہاں پر گیا پھر اسے یاد آتا ہے کہ اسے تو سومو رسلر نے زمین کے اندر گھسا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کارٹسومی کو جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں کمیٹس میں جا کر کارٹسومی ویل ون دس میچ یہ لکھنا مت بھولئے کا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چپٹر میں تب تک اپنا خیال رکھے گا با بائی